گازہ کی ان سرنگوں کی بھیتر ہماس نے ایک طرح کا پورا اندرگراؤنڈ ٹانل چاؤن بسا دیا ہے جس کا مقصد اسرائیل کے خلاف جنگ میں ڈھال کے طور پر استعمال کرنا ہے یہی وجہ ہے کہ اسرائیل ہماس کی ان سرنگوں کو گازہ میٹرو کہتا ہے ایک زمانے میں مصر اور گازہ کی سرحت کے نیچے قریب پچیس سو سرنگیں تھیں ان سرنگوں کے راستے مصر سے سامان، ایندھن اور ہتھیار ہماس اور انے آتن کی سنگتھنوں کے پاس پہنچتے تھے لیکن سال 2010 میں اسرائیل میں مصر کی کراوسنگ پر لگی پابندیاں کم چی تو یہ ترقی بھی کم ہونے لگی اسرائیل نے کراوسنگ کے راستے آیات میں ڈھیل دی اس کے بعد مصر نے سرحت کے نیچے پچی ان سرنگوں کو دباہ کر دیا 7 اکٹوبر کو ہماس کے حملے کے 14 دن بعد بھی اگر اسرائیل کی سینہ غازہ میں گھسنے کی ہمت نہیں جھڑا پائی ہے تو اس کی سب سے بڑی وجہ ہماس کا پاتال لوک ہے جہاں جانے پر اسرائیلی سینہ کے خلاف نہ جانے کتنی طرف سے حملے ہوں گے اسی لیے اسرائیلی سینہ غازہ میں گھسنے سے پہلے ان سرنگوں کا مکمل علاج جاتی ہے لیکن غازہ میں قدم رکھے بھینا یہ ممکن نہیں اسرائیل کی سینہ غازہ پٹی میں بڑے آپریشن کی تیاری کر رہی ہے اسی بیچ غازہ پٹی کے پاس اسرائیل کی سینہ نے ابھیاس بھی کیا جس کا ویڈیو بھی سامنے آیا اسرائیل کی سینہ غازہ پر بڑے زمینی حملے کی تیاری میں جھٹی ہے غازہ پٹی پر بڑے حملے کی تیاری ہے اور اس کے لیے غازہ پٹی کے پاس اسرائیل کی سینہ کا ابھیاس بھی جاری ہے گازہ پر بڑے زمینی حملے کی تیاری کی جا رہی ہے کچھ تصویریں بھی سامنے آئی ہے اسرائیل کی سینہ ظاہر طور پر بڑے حملے کی تیاری میں ہے اور مقصد اب زمین سے اٹیک کرنا ہے اور یہی وجہ ہے کہ اس کے لیے یدھا بھیاس بھی کیا جا رہا ہے رفاہ بارڈر پر ہوئی بمباری کے باوجود گازہ کے لوگوں کی مدد کے لیے پہلا ٹرک وہاں پہنچ گیا یون کی طرف سے بھیجے گئی رہاہ سامنگری کی پہلی کھیپ مصر کے راستے گازہ پہنچی اور بوال کی آشنکہ کو دیکھتے ہوئے اس کافلے کو کڑی سرکشہ میرا فاہ بارڈر تک لائے گیا اس کافلے میں سب سے آگے کچھ کارے دکھی جن میں یون کے جھنڈے لگے نظر آئے اس کے بعد رہاہ سامنگری سے بھرے بڑے بڑے ٹرک گازہ کے علاقے میں داخل ہوتے نظر آئے اس دوران ایک کے پیچھے یہ قریب 20 ٹرک گازہ میں رہاہ سامنگری لے کر پہنچے یون کی طرف سے بھیجی گئی اس مدد میں گےہوں چاول اور دوائیاں شامل ہیں کیونکہ جس دن سے اسرائیل نے گازہ پر حملے شروع کیے وہاں تک پہنچنے کے سارے راستے بند کر دیے گئے تھے ادھر ساتھ اکٹوبر کو ہماس کے اسرائیل پر بھیشن حملے کے بعد پہلی بار اسرائیل نے گازہ اور مصر کے بیچ کی سیما کو کھول دیا جس کے بعد سیوک تراشتر کی طرف سے وہاں ٹرکوں میں بھر کر ساوان پہنچائے گئے جس کے بعد وہاں رہ رہے لوگوں نے راحت کی سانس لی کیونکہ وہاں لوگوں کے پاس نہ کھانا بچا ہے اور نہ ہی پینے کے لیے پانی ایسے میں اگر ان کے پاس جلد سے جلد مدد نہیں پہنچتی تو وہ بھوپ اور پیاس سے ہی مر جاتے کیونکہ گازہ اور مصر کے بیچ موجود رفاہ بورڈر ہی ایک لوتا ایسا راستہ ہے جہاں سے گازہ کے اندر مدد پہنچائی جا سکتی ہے لیکن 7 اکٹوبر کی صبح فلسطین کی چرمپنتھی سنگٹھر ہماس نے جب ازرائل میں گھوس کر قتلے آم مچایا تو ازرائل نے بھی اس کا نام و نشان مٹانے کی چھان لی جس کے بعد ازرائل کی طرف سے ہماس کے ٹھکانوں پر تابر توڑ حملے شروع کیے گئے اور اس نے اپنی سیما گازہ کے لیے پوری طرح سے بند کر دی اور گازہ کا دانا پانی روک دیا